عوض باللہ ہمین شکوان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زبن علمہ ربی زبن علمہ ربی زبن علمہ ڈیر سٹیورنٹس ہم الیسیبیتن ڈراما کو ہتم کر چکے ہیں اور الیسیبیتن ڈراماٹس کو بھی ہتم کر چکے ہیں اب ہم الیسیبیتن پویٹری کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر میرے ساتھ آپ آج ہی یہ کہا الیسیبیتن پویٹری کا جب آپ سنتے ہو تو آپ کے ذہن میں یہ چیز دارکات ہے کہ یہ اصل میں رینے ساں پویٹری کی بارے بات ہے یا شیکسپیر کا جو ایریا ہے اس ایریا کی پویٹری کے بارے بات ہے ٹھیک ہے تو رینے ساں میں تو آپ کو پتہ ایک گیری برد ہوئی ہے بہت سارے ڈیولپمنٹ آئی ہے اس طرح پویٹری نے بھی ایک نیا ٹرینڈ جو ہے ایک الگ طریقے سے پویٹری شروع ہوئی کیسا پویٹری کے اندر ڈسکوری شروع ہوئی اور ان لائن کے اندر جو ہے آپ کو انتوزیزم نظر آتا ہے وہ آتا ہے جوش وہ جذب آپ کو نظر آتا ہے ایکسائیٹمنٹ خوشالی آپ کو نظر آتا ہے اس پویٹری کے اندر مطلب ایک رائٹر جو ہے وہ بڑا ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ اپنا پویٹری وہ کرتا ہے اور پریجنٹ کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ بری برت آئی ہے سب خوش ہے بہت سارے چینجز اس میں آئے ہیں شروع والے آپ دیکھیں آپ کا ادازہ ہوگا کہ ہم جب الیزبیتن پیریٹ کو ہم شروع کرتا ہے کیونکہ کتنے ڈیولپمنٹس میں آئے ہیں ہم اس کے اوپر لے تھے فریشنس اس کی پویٹری میں تازہ دم تھی دوسرا ویگور توانائی تھی جوش تھی ٹھیک ہے تو یہ چند ایلیمنٹس تھے کہ یہ رینے صاحب پویٹری میں آپ کو پویٹری میں آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے اب پراپرلی الیزبیتن پویٹری جو ہے وہ کس چیز سے شروع ہے تو پویٹری اپ ایلیزبیتن ایج اپنس with the volume ایک کتاب پبلش ہوئی جس کا نام ہے ٹوٹلز میسیلینے ٹوٹلز میسیلینے جو ہے یہ فیفٹین فیفٹی سیون میں پبلش ہوئی اس کے اندر جو ہے سر تامس ووٹ نے کام کی ہے اندہ ارل آف سر ہے جو ہے اس نے بھی کامی ہے دو رائٹر ہیں سر تامس ووٹ جو ہے فیفٹین زیرو تری میں پیدا ہوئے ہیں اور فیفٹین فورٹی ٹو میں لیکن یہ ڈیٹ جو ہے یہ آپ ذہن میں ہاں مہا رکھے کہ جتنے بھی ڈیٹ سم لیٹرچر کے اندر لیتے ہیں یہ پک کے نہیں ہوتے یہ مطلب ایک وہ ہوتے بندے پریٹینڈ کرتا ہے یا کچھ کیونکہ بعض کتابوں میں آپ کو اس کا ڈیٹ اپ برد کچھ الگ وہ مل جائے گا بعض میں آپ کو الگ مل جائے گا لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ازیوم کرتے فرض کرتے ٹھیک ہے یہ اتنے بھی نہیں کہ بس اپنے آپ سے ہم وہ نومینیٹ کرتے کہ اس ٹائم یہ پیدا ہوگا ایسا نہیں لیکن بعض جگو پہ اگر آپ کو وہ طور پر الگ لگا تو پھر ذہن میں یاد رکھئے گا کہ سر نے تو ہم میں سے بات کی ہے کہ اتنے پکے نہیں ہوتے اور ارل سرے جو ہے یہ فیفٹین سیونٹین میں پیدا ہوا اور فیفٹین فوٹی سیاں ان میں اس کا ڈیٹ ہوا اس والیوم کے اندر یعنی ٹوٹلز مسئلے نے کہ اندر جو ہے اس نے بہت سارے سانگز بھی پروڈیوز کی ہیں ان دونوں نے ان بہت سارے سانگز بھی پروڈیوز کی ہیں اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب کے اندر اس والیوم کے اندر اس نے کون سا سانٹ کو پروڈیوز کیا تھے تو اس نے پیٹرارکن سانٹ کو مطلب اس نے ایک سانٹ بہت سارے سانٹس اس نے لگی ہیں لیکن اس کا سٹائل کون سا ہے پیٹرارکن سانٹ ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سانٹ میرے پاس کیا چیز ہوتے ہیں یاد رکی کا سانٹ میرے پاس ایک طرح کا پوم ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس فورٹین نائنس ہوتے ہیں اب پیٹرارکن سانٹس کون سی سانٹ ہوتے ہیں تو ایک طرح کا سانٹ ہے جس کا نام اٹالین سانٹ بھی ہے اٹالین سانٹ مطلب پیٹرارکن سانٹ اور اٹالین سانٹ ایک ہی سانٹ کا نام ہے اس کے اندر دیکھی یہ پورٹین لائنس کو دو میں تقسیم کیا گیا ہوتا ہے اچھا تو کوئی آپ سے پوچھے کہ پیٹرارکن سانٹ یا اٹالین سانٹ میں کیا فرق ہے تو آپ بولے کہ ایک ہی چیز ہے اب پیٹرارکن سانٹ میرے پاس کیا ہوتا ہے یا اٹالین سانٹ میں آپ کو بولا کہ اس میں ہمارے پاس 14 لائنز ہوتے ہیں اب 14 لائنوں کو دو میں تقسیم کی جاتی ہے نمبر ون آکٹف یعنی 8 لائن سٹینز آئے ایک ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس سسٹٹ ہوتا ہے 6 لائن سٹینز آئے ہمارے پاس ہوتے ہیں 6 لائنز تو جب 14 لائنز کو آپ 8 لائن پلس 6 لائنز میں ڈیوائیڈ کر لے تو آپ ذہن میں یاد رکھی گا کہ ایکچلی یہ ہم نے ایٹالین سانٹ کے مطابق اس کا وہ ہم نے ڈیویزن کی یا پیٹرارکن سانٹ کے لحاظ سے ہم نے اس کا ڈیویزن کی یا کوئی آپ کو ایک سانٹ نظر آجے جس میں فرس سٹینز آئیٹ لائن کا ہو اور دوسرا سٹینز آئے سکس لائن کا ہو آپ بولے کہ کوئی بھی سانٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ پیٹرارکن سانٹ ہے ساتھ میں یہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ آکٹف لائن میں اکثر ریزن بیان کی جاتی ہے یا پرابلم کو پریزنٹ کیا جاتا ہے اور سکس لائنوں میں اس کا وہ ریزولوشن کیا جاتا ہے اس مسئلہ کا حل کیا جاتا ہے اگر آپ میں آپ کو ایک مثال دوں The World Is Too Much With Us جو ہے جو کہ ویلیم ورزوت نے لکھی ہے یہ پیٹرارکن سانٹ کا یا ایٹالین سانٹ کا ایک اندر مثال ہے تو اس نے اس کتاب کے اندر اس والیوم کے اندر بہت سارے سانٹس لکھی ہیں اور پیٹرارکن مارڈل اس نے استعمال کی ہے پھر وہی پیٹرارکن مارڈل جو ہے وہ شیکسپیئر نے بھی استعمال کی شیکسپیئر اس نے ون فیفٹی فور سانٹس اس نے لکھی ہیں موسٹلی جو ہے اس نے پیٹرارکن سانٹ کو استعمال کی مطلب ایٹ لائن پلس سکس لائن اس نے ساتھ ساتھ اس نے بلینک ورز بھی یعنی ان دونوں رائٹرز نے سر تامس وارٹ نے اندارل افسرے نے اس کتاب کے اندر چند بلینک ورز کے اوپر بھی اس نے بات کی اور بلینک ورز جو ہے پھر کیا ہوا یہ مارلو نے اس کے اوپر کام کی بلینک ورز کے اوپر اور پھر بلینک ورز شیکسپیئر نے تکمیل تک لے گیا یہ بھی آپ کے ذہن میں میں رکھو کہ بلینک ورز جو ہے یہ شروع کس نے کی تو سر تامس وارٹ اندارل افسرے نے شروع کی وہ آگے کس نے وہ لے کے گیا تو کرسپر مارلو نے پھر شیکسپیئر نے اس کو تکمیل تک لے کے گیا ٹھیک ہے اب بلینک ورز میرے پاس کیا ہوتا ہے بلینک ورز میرے پاس اس نظم کو جب ہم لکھتے ہیں یا کوئی غزل کو ہم لکھتے ہیں یا کوئی پوئم کو ہم لکھتے ہیں اس میں کوئی پراپر رائمنگ سکیم نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس کونسا ہے یہ میرے پاس ہے بلینک ورز میں یہ لکھی گئی ہے ٹھیک ہے بلینک ورز میں آگے بڑھتے ہیں ساتھ ساتھ اس نے ایک اور چیز کی اوپر بھی اس نے وہ بات یہ ہے کہ اس نے مختلف طرح کسی میٹر یعنی یہ دونوں نے مختلف طرح کسی وہ ویریس ٹائپس آب میٹر ویرائیٹی آب میٹر اس نے استعمال کی ہیں اور یہ میٹر اس نے جس طرح میٹر اس نے استعمال کی پورٹی کے اندر ان کے میٹر سے سپنسر جو تھا وہ بہت زیادہ انبلینس ہوا اور اس کی مطلب اس کی ایک اچھی انداز سے اس نے جو میٹر کا استعمال کی اس نے بھی اس کے طرف وہ سپنسر کے اوپر اس نے بہت زیادہ اثر کی اب میٹر میرے پاس کیا ہوتے ہیں میٹر آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ریدم ہوتا ہے ایک پویم کے اندر ہم ایک ریدم لاتے ہیں پویٹری کے اندر ہم ریدم لاتے ہیں اور کوئی اس لیے ہم ریدم لاتے ہیں کہ اس میں کچھ میوزیکل کوالٹی نظر آ جائے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا بہت آپ کو پتا چلا کہ یہ کون تھے تو آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہوا وارٹ انسرے کے بارے میں اور ساتھ ساتھ کے الیزبیتن پویٹری ہیں کون یہ انٹرڈکشن کا چھوٹا سا کلاس ہے اس کے بعد ہم اور بھی اس کے اوپر ہم لیکس سے بکلوٹ کریں گے جی ہم جتنے بھی وارٹ انسرے کے بارے میں بات کر لے تو اس کا کنٹریبیوشن کوئی شیکسپیر اور سپنسر سے کم نہیں ہے اس نے بہت حد کام کی ہے ان دونوں نے لیکن جو ہے وہ شیکسپیر اور سپنسر جو تھا اس پیریٹ کے پویٹری کے سر برا رہے اگرچہ وارٹ انسرے نے بہت سارے کام کی اس طرح ہمارے پاس وہ جو میں بتاؤں اس کا کنٹریبیوشن اس طرح کے ہے جس طرح جو رومینٹک ایرامیں تامسن ان کولنز جو ہیں بہت سارے اس نے کام کی لیکن پھر بھی جو ہے وہ کون ڈومینٹ رہے وہ ورزوت انشلے ڈومینٹ رہے ٹھیک ہے تو یہ ہوا آج کا ہمارا لیکچر اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا بہت الیزبیتن پویٹری کے بارے میں اس سے فائدہ ہو گئی ہو اور انشاءاللہ ابھی تو ہم نے شروع کی اور بھی اس کے اوپر مزید بھی میں لیکچرز اپلوڈ کرتا ہوں الیزبیتن پویٹری کے لیکن یہ تو صرف وہ جرنل انٹرڈکشن تھی کہ پویٹری کے اندر کون کون سے مین پوائنٹس تھے اور ساتھ ساتھ کون کون سے ایسے رائٹرز تھے جس نے الیزبیتن پویٹری کو انیشیئیٹ کی اس نے شروع کی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں آپ لوگوں نے سونٹس کے بارے میں بھی توڑا بہت سیکھا اور ساتھ ساتھ جو ہے پیٹرارکل سونٹ کے بارے میں بھی ٹھیک ہے پھر بھی اگر آپ لوگ کا کوئی سوال ہو آپ مجھ سے کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہو کوئی سوال وغیرہ نہ بھی ہو ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسی لگی دوسری بات اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے تو کائنٹی ہمارے چینل کو ویزٹ کریں اس میں بہت سارے لیٹرچر ریلیٹڈ ویڈیو سے اس کو واش کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بلک آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے اور ناٹفکیشن سے آپ بہابر رکھیں تو تینکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ